آرمی چیف جنرل سید آسیم منیر کا ایلو سی کے حاجی پیر سیکٹر کا دورہ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے عیدالعزہ فوجی جوانوں کے ساتھ گزاری آرمی چیف نے عید کی نماز، افسران اور جوانوں کے ساتھ ادا کی آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف جنرل سید آسیم منیر کا ایلو سی کے حاجی پیر سیکٹر کا دورہ اسے اول سے بات کریں گے ایڈپٹی بیو چیف ایجاز احمد ہمارے سب موجود ہیں ایجاز بتائے گا آرمی چیف جنرل سید آسیم منیر نے آج لائن آف کنٹرول کے آجی پیر سیکٹر کا دورہ کیا جہاں انہوں نے آگلے برچوں پر تائنہ فوجی جوانوں اور افسران کے ساتھ برسلت ملاقات کی بکے نمازید ان کے ساتھ ادا کی آرمی چیف جنرل سید آسیم منیر نے فوجی جوانوں کے ساتھ بڑے کھانے میں بھی شرکت کیا اور اس واقع پر گفتگو کرتے ہوئے ہیں ان کا یہ کہہ رہا تھا کہ لائن آف کنٹرول اور سردوں پر تائیدات فوجی جوان اس پل کی حفاظت کے لیے حبیشہ چاکو چوبند ہے قربانیاں دے رہے ہیں ان کا کہہ رہا تھا کہ عید کے روز اپنے گھروں سے سیکڑوں ویل دور رہ کر جو جوان اور افسران قربانیاں دے رہے ہیں ہم ان کے ممنوع اور مشکور ہے آدمی چیز کا یہ بھی کہہ رہا تھا کہ بھارت کو ہر واقع پر دندان شکل جواب مبیشہ دیا جاتا رہا ہے لائن آف کنٹرول پر گرمیز خلاف فردی ہوتی ہے ان کا یہ بھی کہہ رہا تھا کہ کسی بھی خلاف فردی کی صورت پر کوئی واقع دیئے بغیر مقبور جواب دیا جائے ماضی کی طرح اور دشمن کے دانس خٹے کر دیا جائے آدمی چیز کا یہ بھی کہہ رہا تھا کہ پاس فوج کے جوان دفاع وطن کے لیے نہ صرف دندات ایک کیے ہوئے ہیں عید کے موقع پر ڈھوٹی دے رہے ہیں بلکہ وہ وطن پر اپنے جانے بھی دشامت کر رہے ہیں اور وطن کی حفاظت کے لیے جو امن و سکون اور استحقاب کے لیے جو وہ کردار ادا کر رہے ہیں پوری قوم ان کی مشکور ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ